دیکھیں یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو سی ایس ایس کے لوگ تیاری کرتے تھے وہ ہر ایک چیز کو خود بناتے تھے یعنی میں مثال دے رہا ہوں نوٹس بہت سی کتابیں پڑھ کے ریسرچ کر کے پھر ایک اپنی کانٹینٹ بناتے تھے اور وہ یونیک ہوتی تھی ڈیفرنٹ ہوتی تھی آج کل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ایک تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے لائٹلی لیتے ہیں اور ان کی ایڈیوکیشن زیادہ تر جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں سے نہیں ہے زیادہ تر ان کی پرائیوٹ اسکولوں سے ہیں اور آج کل کے جنریشن میں تھوڑا بہت یہ بھی ایشو ہے کہ تھوڑا بہت زیادہ اگر ورکلوڈ ہوتا ہے تو وہ بور ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں کنسسٹنسی نہیں دکھاتے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ کہ سی ایس ایس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہیر سے پہ چلتے ہیں میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اب میں پڑھاتا بھی رہا ہوں سی ایس ایس کے لیے اکیڈمیز میں اور کنسلٹیشن بھی کرتا ہوں تو لوگ یہ پہلا سوال پوچھتے ہیں کون سے سبجیکٹ اسکورنگ ہے ارسپیکٹیو او دا فیکٹ کے وہ اس کو ہینڈل کر سکیں گے کہ نہیں تو یہ میں آپ کو بتا دا چلا ہوں کوئی بھی سبجیکٹ اسکورنگ نہیں ہے اگر میرے لیے اسکورنگ ہے تو آپ کے لیے نہیں ہوگا اگر آپ کے لیے ہوگا تو میرے لیے نہیں ہوگا تو لہٰذا سبجیکٹ وہ لیں جو آپ کو پڑھنے میں مزہ دیتا ہو جو آپ کی ڈگری کے ساتھ الائنڈ ہو جس کو آپ نے پہلے پڑھا ہو بے شک اس میں تھوڑے دن زیادہ بھی لگیں اس سبجیکٹ میں آپ زیادہ نمبر لے سکتے ہیں جس میں دوسرا زیادہ نہیں لے سکتا اور ایک تو سبجیکٹ سیلیکشن میں لڑکوں کا ایک مطلب ایک میرے حساب سے ان کا پرسپشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ انگلیش ریٹن انگلیش اور جو ہم بات کر رہے ہیں اورل انگلیش اس میں بہت فرق ہے اور اس میں اس لیے فرق ہے کہ ریٹن میں آپ کی کومہ بھی چیک ہوتی ہے آپ کا فلسٹاپ بھی چیک ہوتا ہے سپیلنگ بھی چیک ہوتی ہے جو سپیکنگ میں نہیں ہوتی کچھ لوگ سپیکنگ میں بڑے اچھے ہوتے ہیں بڑے پالشٹ ہوتے ہیں لیکن رائٹنگ میں نا شارٹ ہینڈ لکھنا شروع کر دیتے ہیں امریکن سٹائل میں جو کہ اکیڈمک مطلب فیلڈ میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس میں پورا آپ کو لکھنا ہوتا ہے اور ایسے کو لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں فیل بھی ایسے میں ہوتے ہیں اگر پاسٹ بھی ہو جاتے ہیں تو چالیس پہنتاج نمبر لیتے ہیں رہے رہے کوئی سیونٹیز لے لے تو یہ سارا ان کا جو سی ایسے کا پرسپشن ہے سبجیکس کو ہینڈل کرنے کا ان کو پڑھنے کا سبجیکس کو تیار کرنے کا یہ سارا ان کو کینڈیڈیٹس کو ریویو کرنا چاہیے اس میں اکیڈمیز بھی ہیں اکیڈمیز کی بھی اپروچ کوئی اتنی ویل ریسرچ نہیں ہے اگر ریسرچ کریں اکیڈمیز کے بھئی سٹوڈنٹس کو ہم کیا گائیڈنس دیں کیسے دیں اکیڈمیز میں بھی جنرل یہی ہے لوگ پیسے بنا رہے ہیں اور بس پیسے پکڑتے ہیں اور سٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں فلان اکیڈمیز میں پڑھ رہا ہوں تو وہ مجھے نوٹس دیں گے میں مطلب پوزیشن لوں گا اس کو یہ پتہ نہیں کہ دوسروں کو بھی وہی نوٹس دیے جا رہے ہیں اس سے کسی کا کچھ نہیں نوٹس وہ ہیں جو آپ خود بناتے ہیں اگر آپ سی ایس ایس میں ہیں کوئی مطلب ڈیفرنس میک کرنا چاہتے ہیں اپنی پوزیشن میں تو آپ ہر چیز کو خود تیار کریں وہ آپ کا پرسنل میڈ ہو وہ کنٹینٹ ہو بے شک اور جو سبجیکٹ ہو وہ بھی اپنی آپ سے پوچھو کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ مزہ دیتا ہے پڑھنے میں کون سا سبجیکٹ ایزلی آپ کور کر لوگے کون سا سبجیکٹ آپ کو انٹریسٹ کرتا ہے بور نہیں کرتا سبجیکٹ میں لگ جاؤ اور وہ سبجیکٹ کو اچھے نمبر دلائے اسپیرنس تو یہی کہتا ہے کیونکہ میں نے ایک دو سبجیکٹ چینج لوگوں کو سنی سنائی باتیں کیونکہ ہم نے جو سی ایس ایس کر کے کہتے ہیں ہمیں کہا جا سندھی انڈیان ہسٹری تو کمپل سری ہیں دو دو سو کی ہسٹرییاں ہوتی تھی پھر میں نے بعد میں انڈو پاک ہسٹری کو چھوڑ دیا دو سبجیکٹ کہ میں نے بہت کتابیں پڑھی لیکن انڈیان ہسٹری میں میرے نمبر نہیں آ رہے تھے کیونکہ مجھے وہ انٹریسٹ نہیں کرتا جو تھوڑی بہت اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں بندہ خود بات کر لے جیسے جنرلزم ہے سوشالوجی ہے پولٹیکل سائنس ہے اور ایسے سبجیکٹس کی طرف میں گیا تو پھر مجھے ان سبجیکٹس میں ایٹیز میں سیونٹیز میں سکسٹیز میں تو اس میں مجھے بہت فائدہ ہوا کیونکہ بعد میں مجھے یہ ہوش آیا تو میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سبجیکٹ وہ چوز کریں جو آپ کو بہت انٹریسٹ کریں آپ پڑھیں بورنا ہوں یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کو نوٹس بناتے ہیں جو آپ پڑھائی کرتے ہیں ہر سبجیکٹ کی سی ایس ایس میں جو انہوں نے کنٹینٹس دیئے ہوئے ہیں آؤٹلائنز دیئے ہوئے ہیں کہ اس سبجیکٹ میں آپ یہ دس ہیں یہ پندرہ ہیں یہ ویس ٹاپکس کور اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو صحیح طریقے سے سکھیں ہم موٹی موٹی میکروز پہ جاتے ہیں مائیکروز پہ ہم بھول جاتے ہیں اگر ایک سوال کا میں جواب لکھ رہا ہوں جس میں مجھے بارہ نمبر دے رہا ہے ویس میں اگر میری رائٹنگ ٹھیک ہوگی میری سپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہوگی اور اگر اس میں میں سوال پورا لکھوں گا چاروں کے چاروں سوال پورے لکھوں گا ایسے نہیں آخری میں پندرہ منٹ بچا ہوں پہلے کو میں گھنٹا لگا لوں ٹائم منیجمنٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں میں صرف سمجھتا تھا ایک ایک سوال میں میں اگر نارملی مانہ مسٹ میریج کر کے نمبر لے رہا ہوں بارہ یعنی بیس میں سے تو میں اگر تھوڑا بہت اس کو ٹھیک کر لوں ٹائم منیجمنٹ کو تو میرے دو تین نمبر پلس ہو جائیں گے اب بارہ سبجیکٹ ہیں آپ لوگوں کے بارہ سبجیکٹوں میں ایسے کے علاوہ گیارہ سبجیکٹوں میں آپ کے پانچ سے چھ سوال ہیں ہر سوال میں آپ دو نمبر ایک نمبر بھی امپرو کریں دو کو چھوڑیں آپ ایک نمبر بھی امپرو کر لیں آپ کتنا فرق پڑے گا آپ اندازہ کریں مطلب ساٹھ ستر اسی نمبر کا فرق پڑ جائے ایک نمبر بھی بارہ کرنے پہ یہ ہے چھوٹی بات لگتی بہت سمپل ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کام کرنا پڑے گا تو آپ کی اوورال اگر کسی سے سو نمبر زیادہ ہیں ستر نمبر زیادہ ہیں سی ایسے میں ایک نمبر پہ بھی آپ کی دو تین پوزیشنیں اوپر نیچے ہو جاتی تو لہٰذا ان چیزوں پہ پلیس کونسیڈر مایکروز گو انٹو ڈیٹیلز سی سمال ٹھنگز اس میں چاہے وہ آپ اس اگزیم میں لکھ سکیں نہ لکھ سکیں لیکن آپ کا کنسیپچول کلیریٹی جو ہے that is very important کنسیپچول کلیریٹی جو آپ کی ہے وہ آپ کو نمبر دلاتی ہے وہ آپ کا لیول ایک بنتا ہے کتابیں پڑھ کے نمبر نہیں ملتے ان کو سوچ بچار کے اور ان کے بعد آپ کو جو سوال آرہا ہے اس کا جواب جو ہے وہ ٹاپک جو اس میں دیا ہے مثال کے طور پہ پاکستان افغانستان کی ریلیشن دے رہا ہے آپ کو دنیا جان کی 1979 سے لے کے جب سے سوویت انویجن ہوا ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ طالبان ٹیک آور کا پاکستان پہ کیا امپلیکیشنز ہیں یا ریجنل امپلیکیشن بتائیں ایک ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں تو آپ شروع کریں گے کہ سوویت آیا پھر یہ ہوا بڑا کرائشیس ہے بڑے مسئلے ہیں اور سارا کہانی بتائیں گے جو آپ کو آتا ہوگا آپ لگا کے آ جائیں گے پھر آپ ہو جائیں گے فیل پھر کہیں گے میں تو سب کچھ لکھیا ہے تھا پتہ نہیں کیوں فیل کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو اس پہ فوکس کس چیز پہ کرنا ہے امپلیکیشنز پہ اور پھر امپلیکیشن کس پہ پوچھ رہا ہے پاکستان پہ یا ریجن پہ اگر پاکستان پہ پوچھ رہا ہے تو اس کو سپیسیفائی کر کے ہیڈنگ دو نمبر ون امپیکٹ یہ ہے فار اگزامپل ٹیررزم پاکستان میں بڑے گا جو آوٹفٹس ہیں ادھر آ جائیں گے ایک اگزامپل دے رہا ہوں اس کو ہیڈنگ دی آپ نے انکریز ان ٹیررزم امپلیکیشن ہے یا سپریڈ اپ ٹیررزم ایک امپلیکیشن اس کے بعد آپ پاکستان کی ایکانومی پہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ پاکستان کے پولٹیکل کنڈیشنز پہ آ جائیں گے اور بہت سی چیزیں ہیں سی پیک پہ آ جائیں گے کہ ادھر اسٹیبلیٹی ہوگی تو چائنا افغانستان سے ایران سے جائے گا سمندر میں پاکستان نگلکت ہو جائے گا بہت سی چیزیں ہیں لیکن آپ نے صرف پاکستان کی بات کرنی ہے اگر ریجن ہے اتنے کنٹریز افغانستان کے ساتھ ان سب پہ کرنی ہے ایران پہ الگ کرنی ہے آپ نے پاکستان پہ الگ کرنی ہے چائنا پہ الگ کرنی ہے سینٹرلیشن اسٹیٹس پہ آپ نے الگ کرنی ہے سوال کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کا ریلیونٹ ٹو دہ پوائنٹ جواب دیں اور اس جواب میں پھر آپ نے جو بھی گل کھلانے ہیں جو بھی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں ریسرچ کی ہے دے گا وہ اور نہ ہی پڑھنے والے کا ٹائم اتنا فالتو ہے کہ وہ آپ کی بیٹھ کے اسٹوری پڑھے جو آپ کو آتی ہے جو اس نے پوچھی نہیں ہے تو اس پہ فیل کر دیتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کے نمبر نہیں آتے ہم ہر ہمیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے میرا یہ کیال ہے اپنا پرسپشن ہے جتنا میرا انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ اس کے مطابق یہی بیسک ریزن ہے کہ ابھی میریٹ میں بھی مسئلہ ہے اور لوگ بھی کم پاس ہو رہے ہیں